بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ٹوپک ہے جی آج کا اکنومک امپورٹنس آف ملسکہ ملسکہ کی جو امپورٹنس ہے جو فائلم ملسکہ کے ممبر ہیں کیا ہیومن اس کو بھی ان کا کوئی فائدہ یا نقصان ہے یا نہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم فائلم ملسکہ کے جو ممبر ہیں ان کے حارم فل افیکٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ ان کے نقصانات کیا کیا ہیں تو ان کے جی ہارم فل جو ملسک کے جو ہارم فل افیکٹس ہیں ان کے اندر یہ انسان کو ڈریکٹ تو نقصان نہیں پہنچاتے بٹ انڈریکٹلی یہ ہیومن کو نقصان دے رہے ہیں فر ایزمپل ڈریکٹ کیسے نقصان پہنچانا ہوتا ہے اگر ہم سنیک کی بات کریں تو سنیک ڈریکٹلی ہیومن کو بائٹ کرتا اور انسان کو نقصان دے رہا ہے بٹ یہ جو ہیں یہ اس طرح سے انسان کے ساتھ ڈریکٹن کا انٹریکشن نہیں ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انسان نے کوئی کلٹیویشن کی ہوئی ہے کوئی خوراک وغیرہ کہیں پہ کوئی پلانٹس اگائے ہوئے ہیں تو یہ ان کو نقصان دے رہے ہیں اس لئے انسان کو یہاں پہ انٹریکٹلی نقصان دے رہے ہیں تو کچھ میمبرز کی بات کریں جیسے سلگز آر انجوریس ٹو گارڈنز اینڈ کلٹیویشن کہ یہاں پہ آپ کو ڈائیگرام میں جو اینیمل نظر آرہا یہ سلگز ہے اور یہ جو کارڈن وغیرہ ہوتے ہیں یا کلٹیویشن جو پلانٹس لگائے ہوتے ہیں کارڈن کے اندر ان کو یہ نقصانات دیتے ہیں اب یہ نقصان کیسے دیتا ہے یہ دیکھتے ہیں جس سلائیڈ میں تو سلگز جو ہوتے ہیں یہ سلگز ہی ہمیں نظر آرہا یہ ڈسٹروئے کرتے ہیں سٹیمز کو لیوز کو روڈز کو جو ہربیشیز سٹیمز ہوتے ہیں ننے جو سٹیم ہیں جو نرموں نازک ہیں ان کو یہاں جو لیوز ہوتے ہیں یا جو روڈز ہوتے ہیں یہ ان کو کھاتے ہیں جب یہ ان کو کھاتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ جو پودے ہیں وہ پودوں کے پتوں کو ہی یہ کھانا سٹارٹ کر دیں گے جڑوں کو کھانا سٹارٹ کر دیں گے تو وہ پودہ صحیح سے گروہ نہیں کرے گا اس لیے ہیومن کے لیے یہ نقصان ہے اس کا بات جو ہے یہاں پہ ایک اور آپ کو نظر آرہا ہے ریڈو جو ہے اس کا جو سائنٹ فک نیم ہے اب یہ کیا کرتا ہے جو ڈیمیج وڈن شپ اب بہت سارے جو بحری جہاز یعنی بحری جہاز کا کچھ حصہ جو ہے وہ لکڑی کا بنا ہوتا ہے تو یہ وہ لکڑی کا حصہ پانی میں ہی رہتا ہے مومن تو یہ جو ورم ہے یہ کیا کرتا ہے اس لیے جو شپ ورم ہے یہ اس لکڑی میں سراغ کرنا سٹارٹ کر دیں اس لکڑی میں رہتا ہے اس لیے بحری جہازوں کی جو لکڑی ہے یہ اس کو کھاتا ہے تو یہ پھر بحری جہازوں کے لیے نقصاندہ چیز ہوا اور اس طرح سے بہت زیادہ بحری جہازوں کو نقصانات ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے لسو رہی ہمون کا اب جو ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس ڈائیگرام میں تو بحری شپس دکھائے ہوئی یا لکڑی دکھائی ہوئی ہے کہ کس طرح سے اس نے وہاں پہ اس کو سراغ کر دیے لکڑی میں then جو ہے ہم بات کرتے ہیں useful moluski کہ molusk جو ہے فائدہ مند بھی ہیں یہاں پہ آپ کو ایک میمبر نظر آرہا ہے moluska کا clams clam ایک طرف تو آپ کو clam کی یا پھر left hand side پہ دیکھیں تو آپ کو clam کی جنرل ڈائیگرام دکھائی گئی یا دوسری طرف آپ کو clam بہت سارے countries کے اندر clams کو as a food use کیا جاتا ہے تو اس کو لوگ جو ہے food کے طور پر بھی use کرتے ہیں اس کا بعد جو ہے oyster کو بھی ہم food کے طور پر ہم تو نہیں بیٹھ بہت سارے countries میں oyster جو ہے یہ food کے طور پر بھی use ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ایک طرف oyster proper دکھائے گا جو اس کی جنرل ڈائیگرام ہے original اور دوسری طرف اس food کے طور پر دکھائے گا use ہو رہے گا اسی طرح oyster delicacy بچو بیسویں صدی کے آغاز میں جو ہے جب جو American countries ہیں یا جو European countries ہیں یہاں پہ غریب جو لوگ تھے ان کو لیے خوراک مجسر نہیں تھی تو وہاں پہ جو ہیں غریب جو لوگ تھے وہ oyster ہی کو کھاتے تھے پھر کیا ہوا کہ oyster آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا اور اس کی demand بڑھتی گئی اور then food کا alternate آگے غریب لوگ ہوئی اور food کھانے لگے اب oyster تعداد میں کم ہو گئے تھے جس وجہ سے اب oyster جو ہے کیونکہ rare تھے تو یہ food میں کہہ لیں کہ شان و شوکت کے لیے نزاکت کے لیے یہ استعمال ہونے لگے یعنی امیر لوگ اس کو کھانے لگے اور کافی زیادہ یہ مہنگے بھی ہوتے ہیں اس لیے یہاں پہ word use کیا گیا oyster delicacy mean یہ اس کی نزاکت ہے کہ یہ بہت کم ملتا ہے اور مہنگا بھی ہے اس کے بعد جو ہے muscles یہ بھی مولس کی ہی ہیں ایک طرف آپ کو diagram journal نظر آ رہی ان کی ایک طرف ان کو food کے طور پر use کیا جا رہا ہے تو یہ بھی food کے طور پر use ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اب ان کا food کے علاوہ بھی use ہے جی muscle shell used in button industry muscle کے یہ جو shells ہیں یہ جو ان کے hole ہوتے ہیں ان کے جسم پر ان hole کو کاٹ کر جو ہے ان سے button بھی بنایا جاتے ہیں تو یہاں پہ diagram میں نظر بھی آ رہا ہے کہ shell میں سے button نکالے جا رہے ہیں اس کے علاوہ shells of oyster یعنی oyster کے جو shells ہوتے ہیں ان کو tar کے ساتھ tar hydrocarbon ہے یہ اس کے ساتھ mix کر کے امریکہ میں roads وغیرہ بھی بنایا جاتے ہیں تو یہاں بھی ایک diagram میں ہمیں ایک طرف tar نظر آ رہے ہیں دوسری طرف ان کے shells oyster کے نظر آ رہے ہیں ان کو grind کر کے piece کے tar کے ساتھ ملا کے سڑکے بنائے جاتی امریکہ میں اس کے بعد shells جو ہیں used in ornaments جو خوبصورتی کے لیے جو سڑکی سامان ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے بھی مختلف طرح کے shells use ہوتے ہیں اس کا بعد جو ہیں یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہے کہ shells سے بہت ساری چیزیں جو ہیں سڑکی بنائی دیں ہمارے پاس جو ہے oyster makes یہ جو oyster سپیوں کو کہا جا رہا ہے oyster makes valuable pulse سپیوں کے اندر موتی بھی بنتے ہیں اور بہت قیمتی موتی بنتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ڈائیگرام کے اندر ایک ڈائیگرام کے اندر یہ بار ایک بار ایک جو ہے یہ اس کے اندر موتی پڑے ہوئے ہیں دوسری ڈائیگرام میں یہ ہمیں نمائیہ طور پر یہ جو pearls ہیں موتی نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ ایک interesting information بھی ہے octopas کے بارے میں octopas جو ہے یہ cephalopoda کا member ہے یہ ڈائیگرام جو لارجسٹ برین ہے وہ سب سے ذہین جو برین ہے یہ octopas کے ہیں large and complex far and invertive rate brain کے سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ قسم کا جو دماغ ہے invertive rate کے اندر وہ octopas کا ہے brain جس ہمارے دماغ گرد جو ہے وہ skull موجود ہے خوپڑی موجود ہے اندر سیکھنے کی اور یاد رکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ octopas کو ایک جار کے اندر بند کی اور اس کے اوپر ڈھکن لگا دیا تو دیکھتے ہیں جی ویڈیو میں کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے ایک octopas کو یہ جار کے اندر بند کیا جا رہے ہے اور یہ اس کو سکریو کیا رہے بند کیا جا رہے قیب کی مدد سے اور اس کے پاس وہ باہر فون رکھتی گیا اب octopas اس کو اپنی ذہانت کی مدد سے یہ کھولے گا اور یہ کوشش کہہ رہا ہے یہ octopas کھول لیں کے دیکھیں یہ آہستہ آہستہ یہ اوپن ہو رہا ہے جو کیپ ہے جار کا اور دیکھیں یہ اور اوپن ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس نے اوپن کر دیا اور باہر نکل آئے octopas یہ چیزوں کو سیکھتے ہیں جلدی سے اور اپنی صلاحیتوں سے پروفارم کرتے ہیں مختلف طرح کے actions کو اس کے ساتھ یہ topic ختم ہو ہے